السلام علیکم ورحمت اللہ ورائے کاتو دوستو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا اور نہیں پتا ہوگا تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ راکہ ساون جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلی تھی مکہ معظمہ میں پہنچ کر کے ویڈیو بنائی رو رو کر کے دعائیں مانگی اس کے حوالے سے کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا ہے نا لیکن مکہ معظمہ میں جانے کے بعد جب مدینہ منورہ وہ داخل ہوئی مدینہ منورہ میں وہ گئی تو وہاں ایک ایسا حادثہ ہوا جس کو دیکھنے کے بعد مزاج اگدم عجیب طرح ہو گیا ہے آخر لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ مدینہ منورہ ہے یہاں مسجد نبوی ہے نبی پاک علیہ السلام کی قدم مبارک لگے ہوئے ہیں یہ روزہ رسول ہے ہم یہاں ایسی حرکت کیسے کریں آخر لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی تھی آپ دوستوں سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا ہو گیا راکہ ساون نے کیا کر دیا جی ہاں دوستوں آج میں آپ کے سامنے سیلفی کی بات کر رہا ہوں جب راکہ ساونت مدینہ منورہ پہنچی تو بڑے بڑھے نوجوان سب ایجوٹ ہو کر کے راکہ ساونت جس نے اپنا نام بدل کر کے فاطمہ رکھ لیا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو اپنے موبائل نکالے اور پھر سیلفی لینے لگے فوٹو کھچوانے لگے اس کے ساتھ مدینہ منورہ کے سامنے مدینہ شریف کے سامنے مسجد نبوی کے سامنے فوٹو کھچوانا وہ بھی غیر محرم کے ساتھ بھئی راکہ ساونت لوگوں کے لیے غیر محرمی ہے نا پہلے آپ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں دیکھ لیا ہے دوستوں اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو وہاں کے خدام ہیں مدینہ شریف کے جو خادم ہیں جو کام کرتے ہیں وہ ہیں اور ساتھی ساتھ نوجوان ہیں بوڑے ہیں سب ہیں اور سب لوگ جو ہے سیلفیاں کھچوانے کے لیے لائن پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ فوٹو کھچوانے ہیں راکہ ساونت کے ساتھ بھئی کتنی بھی بڑی سیلیبریٹی کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی اونچی مقام رکھنے والی کیوں نہ ہو لیکن ہے تو وہ غیر محرم نا اس کے ساتھ فوٹو کھچوانا وہی مدینہ منورہ کے سامنے روزہ رسول کے سامنے مسجد نبوی کے سامنے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے یہ روزہ رسول ہے اس کے سامنے ہم فوٹو کیسے کھچوا سکتے ہیں غیر محرم کے ساتھ یہ بھی خیال نہیں کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستوں بہت بھی بھیانک معاملہ ہے ایسا کرنا گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے سمجھ رہے آپ میری بات کو جو مدینہ منورہ میں جو کعبہ معظمہ میں جو زلزلے آتے ہیں ابھی حال ہی میں حرم پاک میں جو زلزلہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور سعودی عرب میں جو آنتھی توفان ہمیں دیکھنے کو ملا وہ کس لیے آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ روزہ رسول کے سامنے مکہ معظمہ کے سامنے ایسے کام ہوتے ہیں جو واقعی میں افسوس اور قابل افسوس صد افسوس کے ہوتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بہت ساری ویڈیوز ایسی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ راکھی ساون جب تواف کر رہی تھی تو اس کے اردگرد لوگ دوڑ رہے تھے کس وجہ سے تاکہ ویڈیو بنائیں اور فوٹو لیں اور ہم اپنے سوشل میڈیا آکان پر اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ راکھی ساون کے ساتھ اس نے فوٹو کچھوایا ہے یہ واقعی بہت ہی شرم کی بات ہے قابل مضمت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو چک ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دوستو آپ نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم رحمت اللہ برگاتو